موسیقی یہ کیا رہا ہے اے سوئے ہے آیا کوئی مجھے گھر بس یہ جو گمی فولٹ کے قریب جا دیئے پر اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کچھ بولے گی تو یہ مار کھائے گی مجھ سے یہاں میں خرگوشوں کو دیکھ کے نا وہ ہوا گیا وہ رہے وہ رہے وہ رہے خرگوش کرو کرو سنو گیا ابھی یہ کل تو سارے میرے سب بند کرو ہے آجو چلا ہاتھ پکڑو نا آجو 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 اس کو بہت اچھا لگتا ہے یہاں کیلنا ان کے ساتھ اور یہ آجاتا ہے اور ڈائرک اس کے بعد بلتا ہے مجھے اوپر لے کے جا اور جوتی پہن گے نہیں آتا یہ سلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستوں رات کو بھی میرا جو ہے بھتیجہ آگیا تھا اور اس نے میں ساتھ سارے پرندے بند کروائے تھے اور ابھی جو صبح صبح آگیا ہے اور ابھی بھی پرندے بند کروائے رہا ہے اور آج کبوتر کچھ زیادہ دیکھ رہا ہے مجھے پر یہ کہ ہمارے نصیب میں کوئی نہیں پکڑنے والا ہمارا بھاگ جاتا ہے پر کوئی آتا نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں تو آگے بھی چل کے جب زیادہ کبوتر ہو جائیں گے اوپر بیٹھنے والے ہل جائیں گے اس کے بعد شاید کبوتر آنے لگیں اور یہ بھی مگا نے اپنے ساتھ مرگیوں کے ساتھ کھیلنے میں اور اس میں سب کے ساتھ لگا ہوا ہے ہاں کیا ہوا ہے پکڑ لو جلدی سے اس کو یہ کالونی بہت اچھی لگتی ہے یہ اس کی سب سے فیورٹ کالونی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی جاتا تھا کافی پرندوں کو اس نے یہاں پکڑا بھی اس لیے بار بار ادھر آتا ہے آج چھوڑا سست ہوگا کیونکہ تھوڑا سا بیمار ہے اور پہر اس کے مجھے پتا ہے گندے ہوگے ہیں اب جاتے ہوئے اس کو میں دلوا دوں گا ہاں کیا ہوا بھراک ہاں کیا یہ بھرگیاں بھاگ کیوں نہیں ہے پکڑو جلدی پکڑو 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 آجو جلدی آو جلدی آجو ہاں پکڑوں گا پھر ہاتھ تو لگایا گا نہیں اس کو جو ہے کل میں نے خرگوش پکڑ کے ہاتھ لگوار تھا اس نے نہیں پکڑے پر ابھی یہ کہ خرگوش کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے اور آج تو کبوتر اندر والے پنجرے کے جو ہیں ماسٹر کیچ کے نانے میں لگے ہیں اور ابھی دوب بھی اچھی بات ہے اس ٹیم نہ دیں تاکہ دوب میں سوک جائیں ورنہ اگر تھوڑی لیٹ نہ آتے یا جلدی نہ آتے دوب کیچ کے اندر آتی نہیں اس کی ایسے یہ جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں اس کے بچے دیکھیں اس کے بچے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھو یہ کیا ہے یہ کس کے بچے ہیں دیکھیں اس کے بچے ہاتھ میں آت نہیں لگا نا اسی بس کرو یوں بس کیا رہے ہیں یہ کہ ہم ماشاءاللہ آج جو ہے کافی بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کو جو اور جلدی بڑا کرے تاکہ یہاں زیادہ رونا کو یہ نر جو ہے مارتا بھی ہے تب یہ جو ہے اس کو دکھانا لازمی ہوتا ہے کیونکہ یہ پھر بار بار آیا گا یہ ادھر ہے ادھر ہے کیوں یہ چھوٹے چھوٹے بار خود کو اٹھ جاتے ہیں ان کو اندر ڈالا اب دیکھیں ہم مرنے کی آلت میں پہنچ گیا سمجھ ہی نہیں آتی ان کو اندر ڈالوں گا تھوڑی دیر بعد بار آ جائے گا یہ پھر بچہ کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو کھڑاتے نہیں ہیں اور یہ اندر ڈالا تھوڑی دیر بعد یہ خود با خود باہر آ جائے گا پھر بھائی اندر چلا جائے ان جو لوگ اندر ڈال دی ہے آتے ہوئے کھان کی ماں ان کو کھانا کھڑاتی ہے نہیں کھڑاتی ہے ایسے تو مشکل ہی لگ رہا مجھے کیونکہ پورے ہو گیا ہے بچہ پھر باہر کود آیا ہے اور اس کو پھر واپسی ڈالتا ہوں کیونکہ یہ بہت بھوک ہیں اگر ان کے ماں باپ نے ان کو نہیں کھلایا تو آج میں ان کو خود کیٹ کروا دوں گا بہت مشکل ہوتا ہے ان کو فیٹ کرانا آپ دیکھو باہر نکلتا یا نہیں نکلتا یہ باہر پر باہر آ رہا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اگر بھوک ہوتا ہے میں نے بھی ڈولیاں چیک نہیں کی ہیں ساپی 15-20 دن سوکھ پر ہوگئے ہیں بھی یہ کہ کلیا پرسو یہ انشاءاللہ یہ ڈولیاں میں چیک کر لوں گا کہ اور کس میں بچے ہیں کیونکہ ابھی اور اس کے علاوہ تو کوئی بچے نظر نہیں آ رہے باہر نکلے رہے یہ دیکھیں کہ پھر باہر نکل آئے گے مرہ بچہ اور صحیح رہا پر کھا نہیں رہا بھی کھانے میں ٹوڑا ٹائم لگے گا گرمی بہت سکتے ہیں اور سارے جو ہیں پرندے آج پرشان ہوئے ہیں سب ادھر ادھر بیٹھے ہیں میں حسوس توکے گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ گرمی ہے اور بٹیر بھی جو ہیں یہ بھی بڑے مٹی کی سائٹ پہ ان کے لئے مٹی لاک کے رکھنے پڑے ہیں کیونکہ الکیپل کی مٹی ہے اس میں جا کے بیٹھ رہے ہیں گرمی بہت ہے میں یہاں بالو مٹی لاکے ڈالوں گا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے سارے پرندے وہاں مزے کر لیا ہوں اور یہ جوڑا جو ہے اس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ کب تک یہ انڈے دے گا اب اس کا انتظار ہی دے گیا ہے دعا کریں کہ جلدی انڈے دے دے اس کے بچے دیکھیں ہم لوگ اور ان لوگ کا تو بھی ٹائم ہے تو کچھ ٹائم بعد چیک کروں گا اور دفت کی تو مجھے امید نہیں لگ رہی کہ کوئی بھی دفت کا انڈہ فٹرلائز ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گئے کوئی رسپونس نہیں ہے انڈہ چیک بھی کیا پر خراب انڈ ہے اب جو ان کو کوئی صوف فوڈ جو ان کا اسٹارڈ کرتا ہوں جس سے ان کی امپروومنٹ آئے گی اور دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بچے نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں ماشاءاللہ سٹوبری فنچ تو خوش ہے کافی یہاں پہ پر ابھی تو گرمی ہے اس کی اسے تھوڑا سا سوست رہی ہیں باگی اسٹوبری فنچ میں میرے کو نہیں لگتا کہ یہ بریڈنگ کرتی ہیں کیا پتہ کرتی بھی ہوں جب کریں گی تو پتہ چل جائے اگر فرس ٹائم ہی لائے ہوں اس لئے پتہ نہیں ہے اب رکھتے ہیں تھوڑا ٹائم اس کے بعد پتہ چلے گا ان کے لئے یہ لوسن بھی لیا میں نے کیوں کہ کل بھی نہیں ڈالا صبح بھی نہیں ڈالا میں نے آپ ڈال دوں ان کو لوسن اب دیکھتے ہیں کھاتے ہیں مرگیاں آجاتی ہیں ان کے بعد ایک مرگیاں کے لئے یہاں ڈال دیتے ہیں خرگوشوں کو یہاں ڈالتے ہیں تاکہ سپون سے خرگوش یہاں کھائیں کیونکہ سب یہاں گھشیں ہیں یہ نکل جا آگئے ہیں کھانے کے لئے مرگیاں کو وہاں تائیسو ڈال دیتا ہوں ادھر کھالیں کیونکہ وہ گنی فول کھا رہی ہیں اور یہاں پہ جو ہے مرگیاں کھالیں گی اور خرگوش باقی ادھر کھالیں گی باقی بھی تو کوئی بھی نہیں نکلے ابھی تک باہر کے پرندی بیچارے بہت پرشان ہیں گرمی بہت سکتے پانی بھی ڈالا ہے میں نے بلکل تادہ تادہ پانی ڈالا ہے پھر بھی یہ چلے جاؤں یہ چلے 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 اب یہ سکون سے یہاں کھا لیں گے کیونکہ ان کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اور یہ مادی کو گنی فول بہت تنگ کرتی ہے تو درختوں باگے بٹی اچھی بات ہے سماج اوپر نہیں جاتی ہے کیونکہ میں نے ابھی ان جو یہ جوڑے ہیں جن کے انڈے آگے ہیں ان کے جو میں پر کھولتا جا رہا ہوں اور باقیوں کے بندے ہیں اب وہ جو بچے والے اس کے پر میں نے نکال دیئے تھے اب یہ کہ وہ جب پر آئیں گے تو خود با خود یہاں سیٹ ہو جائے گا اس کی مادی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ابھی یہاں ہی تھی کیونکہ وہ اندر درخت کملے میں بیٹھی کیونکہ بہت تنگ گرچنگ گینی فول اس کو اب پتہ نہیں گینی فول بھی پوری ہو جائیں گی ایک دو دن میں اگر زیادہ دماغ گھوما نہ ایک دو دن میں گینی فول کو کٹ کے کھا جاؤں گا اور جو ہے اس کے بعد گینی فول کے صرف بچے لے کے آؤں گا پھر ان کو یہاں رکھوں گا تاکہ وہ ان کے ساتھ رہیں تو فرینڈلی ہوں گی زیادہ کسی کو تنگ نہیں کریں گے نہ ماریں گی وہ شام کے دانے کا ٹائم ہو گیا تھا دانہ ڈالا سب کھا رہے ہیں اور یہ گینی فول جو ہے خرگوشوں پر اٹیک کری ہے حالانکہ خرگوش جو سکون سے بچارے کھا رہے ہیں ان کو پھر بھی یہ مار رہی ہے کینی فول کو تو ایسا لگ رہا ہے کٹنا پڑے گا اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ان کے لیے نا کہ اس کا حل کوئی بھی نہیں ہے اور آج تھوڑا دوب تھی زیادہ گرمی تھی تو آج ان کو تھوڑا جو نہ لیڈ بند کروں گا اب ریمان آیا تھوڑا خرگوشوں کو اس طرح دانہ ڈال رہا ہے اور آج جو ان کو تھوڑا لیڈ بند کروں گا تاکہ جو تھوڑا تھندک پہنچے ان کے پنجروں میں کیونکہ آج پورا دن گرمی تھی بچار ہے بہت حال بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا بھی اور ان پرندوں کا بھی اب یہ کہ دیکھتے ہیں کل پر سو کر زیادہ گرمی ہوئی تو اس جگہ کو بند کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جو ادھر تھندک رہ جائے تو یہ تھی اچھی ہماری ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کرنا اور ہمارے چینل میری سفاری پارک کو لازمی سبسکرائب کرنا اور بیل کا ایکن بھی دبانا تاکہ کہ آپ کو ہماری آرانے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ہیں ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ